اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہم انصب علی دوستو اس میں بات کریں گے کہ اسپین میں کافی زیادہ احتجاج بڑھ رہا ہے امیگریشن سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہوگا بیس جون جو ہے وہ پوری دنیا میں ریفیوجی دے کے طور پر منایا جاتا پوری دنیا میں جو غیر ملکی ہیں جو ریفیوجی ہیں ان کے دن کے طور پر بیس جون جو ہے وہ منایا جاتا پوری دنیا میں تو اس بیس جون کو جتنے بڑے بڑے شہر تھے اسپین میں جیسے کہ بارسلونہ میڈرد والنسیہ بل باؤ even اس ایریا میں بھی پائیس باسکو کے ایریا میں بھی احتجاج کیا گیا ہے تو اس طرح احتجاج کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہائپ کریئٹ ہوتی ہے امیگرینٹس کے ریلیٹڈ امیگرینٹس کی فیور میں تو آپ کو پتا ہے کہ یو اینو کے بہت سارے ادارے جو ہے وہ آر ایڈی امیگریشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور مختلف یورپین کنٹریز کو کہتے ہیں کہ آپ امیگریشن کو اوپن کریں اور ان لیگل جو ریفیجی ہیں ان کو لیگل کریں تاکہ اس سے ان کا فیدہ ہو اور آپ کا فیدہ ہو آپ کو ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح کی ہائپ کریئٹ ہو رہی ہے سپین میں پلیٹیکل پارٹیز بھی اندر سے آوازیں اٹھانا شروع کر دیا انہوں نے بھی کہ امیگریشن اوپن کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یو اینو کے ادارے ہومر رائٹس کے انجیوز وہ اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امیگرینٹس خود جو بغیر پیپروں کے اور پیپروں کے جو تنظیم میں غیر ملکیوں کی بنی ہوئی ہیں وہ کافی حد تک سپورٹ کر دیں گے اب امیگریشن کو اوپن کرنے میں اب ڈپینڈ کرتا ہے اس گورنمیٹ آف سپین پر مسئلہ ان کو صرف یہ آ رہا ہے کہ یہ مخبوط حکومت ہے جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی پریشانی ہے لیکن جس طرح سے ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اندر سے پلیٹیکل پارٹیز بھی جس طرح اسکینہ ریپبلیکہ ایک پارٹی ہے اہم سپین کی پلیٹیکل پارٹی ہے ان کی ایک بہت اہم میمبر ہے آنا شروع اس نے بھی یہ بیان دیا ہے سینٹ میں جا کی کی امیگریشن اوپن ہونی چاہیے اور تمام لوگوں کے رائٹس برابر ہونے چاہیے اور ہیومر رائٹس پر اس نے کافی زیادہ زون دیا ہے اب آہستہ آہستہ اس طرح کے کنڈیشن آ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آنے والے وقت میں سپین کی امیگریشن لازمی طور پر اوپن ہو جائیے اب آپ لوگوں پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سٹے وزید کرنا چاہتے ہیں ویڈ کرنا چاہتے ہیں امیگریشن کو یہاں کے اٹلی میں جا کے جو آر ایڈی اوپن ہوئی ہے وہاں پہ جا کے امیگریشن دینا چاہتے ہیں لیکن میرا دوست کو آپ لوگوں کو مشروع یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں کیونکہ وہاں پہ آپ جتنا زیادہ تحمل سے مظاہرہ کریں گے ہو سکتا آنے والے وقت میں کافی زیادہ ایزی قوانین ہو اٹلی کی امیگریشن سے ریلیٹڈ تو وہ جتنے ایزی قوانین میں آپ اپنے پیپر جو ہے وہ سامیٹ کرائیں گے اتنے ایزی پراسس میں اور اتنے جلدی اور اتنے اچھے طریقے سے بغیر کئی اس میں فالتہ جسے کہتے ہیں یا کمی بیشی کے آپ کو پیپر پاس ہو جائیں گے اب آپ کو پتہ ہے کہ دو تین چینجنگ ہو چکی ہیں اور آنے والے وقت میں مزید چینجنگ کی امیگریشن باقی زیادہ سپین کی ہائپ کریٹ ہو رہی یا امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں ایمیگریشن اوپن ہوگی اگر مجھ سے کوئی میرا پرسن اپینیل لینا چاہیے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ سپین کی پولیٹیکل قیادت اور پولیٹیکل ان سے جو اندر کھاتے جو حالات چل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ اب انہوں نے ان کو کرنا پڑے گا امیگریشن سے ریلیٹڈ جو اتنی زیادہ لوگ یہاں پہ ان کو لیگل کرنا پڑے گا اس کے بعد ان کی مجبوری بھی ہے ایکنومیکلی بھی ان کو کافی زیادہ پرولمز آر گیا اور ایگری کلچر کی شعبے میں جیسے ان کو کمیہ مزدور ہوگی وہ بھی ان کو پوری کرنے کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے یہ ساری باتوں کو سامنے رہ کے دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں کافی زیادہ چانسز مجھے ذاتی طور پر بھی لگ رہے ہیں کہ امیگریشن جو ہے وہ اوپن ہوگی اس وجہ سے آپ تسلیح رکھیں اللہ تعالی کرم کرے گا تو دوستوں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں یہ میرا مقصد تھا آپ لوگوں کے انفرمیشن دینا تو تب تک کے لئے اللہ حافظ